ویلکم ٹو مائی شینل قبوتر جنجان میں آپ کا سواگت ہے اللہ کے رحم و کرم سے اور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں عمران خان دوستو بھائیوں کا کئی بار کمنٹ آ چکا ہے کہ عمران بھائی شتری پر فندہ کیسے بناتے ہیں کیسے لگاتے ہیں پلیز وہ بھی بتا دے کیونکہ ہمیں پریشانی آتی ہے یا کبوتر کے پیر باندھنے پر یا شتری والا کبوتر کی جانے میں تو بہت ہی طرح تریقہ ہے جیدے لمبی ویڈیو میں کھیچیں گے دوستو آپ دیکھو اس پر یہ بنا ہوا ہے کھیک ہے اور نیچے بھی باندھا ہوا ہے کس طرح باندھا ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتا ہے کھیک ہے تو یہ یہاں پر ہم نے باندھا ہوا ہے یہاں کی جو نیچے آلی سریع ہوتی ہیں یہاں باندھا ہوا ہے ہم نے اس کو اور یہاں سے موری کر کے اس کو اندر ڈال دیا جاتا ہے یہ فندہ ہے اور فندہ یہ بنایا ہے کیسے وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کوٹن کا مجبوط دھاگا لے جو ملائم رہتا ہے کڑک دھاگا کبھی بھی نہ لے کیونکہ فندہ کڑک والا دھاگا جو ہوتا ہے وہ اس طرح کھلا رہ جائے گا جو پلیشٹر میں آتا ہے وہ اس طرح کھلا رہ جائے گا ٹھیک ہے تو کوشش کریں کوٹن کا رہے جیسے یہ کوٹن ہے اور کوٹن کا ہوئے جہاں اپنا کھچ گیا تو وہیں بند ہو جاتا ہے تو آپ دو طریقے سے فندے بنا سکتے ہو اگر اتنا کوٹن کا مجبوط دھاگا آپ کو مل جائے تو نیچے سے نکال کر کے ٹھیک ہے یہاں سے یہ نکل جائے ٹھیک ہے تو یہ تو ٹمپریلی بتا رہا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے جو مین تریقہ ہوں ہم آپ کو بعد بتاتے ہیں اس طرح آپ جیسے مال لو یہ یہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ اس طرح پکڑیں اور یہ اور اس طرح فندہ بنا لیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بھی اب یہ فندہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ ٹمپریلی بتا رہا ہوں میں بیسی سمپل سا تریقہ اگر کوٹن کا دھاگا تو یہ فندہ بھی کام کر جائے گا نیچے یہاں اس کو باندھنا ہوگا وہ بھی بتائیں گے ہم آپ کو تو اس طرح باندھ گئے آپ یہ لگا سکتے ہیں تو اس سے اس طرح اپنا جو ہے پرککوٹر کا بن جائے گا وہ جائے گا ٹھیک ہے اور جو مین تریقہ رہتا ہے وہ بتاتے ہیں اس کو بھی بیچ میں مکس کر کے پھر بتا دیں گے آپ ہمیشہ دوری لیں ٹھیک ہے شتری کے نچے والے حصے میں باندھیں آپ یہاں باندھ لیں آپ ٹھیک ہے یہاں بھی باندھ سکتے ہو آپ ٹھیک ہے یہاں گٹھا دے سکتے ہو آپ اور دینے کے بعد جو ہے کپڑے میں شیم کر لیں کسی بھی چیز سے اور اس سے اندر ادھر نکال لیں آپ ٹھیک ہے جب نکل جائے یہ یہاں آ گیا ہو گیا تو میچے سے ہاتھ ڈال کے آپ اس دوری بھی اس طرح یہاں نکال لیں ٹھیک ہے نزدی کے لئے گا ٹھیک ہے اس دوری سبھی ہے ٹھیک ہے اس میں پہلے اپنی انگلی کے بڑھا پر یہ انگلی یہ دیکھ رہو ٹھیک ہے اس طرح ایسے لے لیں یہ بیچ آلی انگلی اس میں رکھیں اسے ٹھیک ہے دکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور اس طرح بیچ میں رکھ کے یہ دیکھیں ٹھیک اور یہ گیٹھا پہیار ٹھیک ہے ایک طریقہ تو یہ ہو گیا اب اس میں جب یہ اس طرح گاٹ تیار ہو جائے نزدیک سے دیکھ رہا بلکل صاف ٹھیک ہے جب یہ گیٹھا اس طرح تیار ہو جائے آپ کی گول تو آپ نے یہ دھاگا اس میں لینا ہے اس طرح ٹھیک ہے لے کے اور یہ نکالنا یہ دیکھیں ٹھیک اس میں آپ کو کبتر لگا کے دکھاتا ہوں میں اب یہ تو جب یہ فندہ اس طرح تیار ہو جائے ٹھیک ہے تو اس میں آپ سوری نزدیک سے دکھاتا ہوں میں آپ کو جب یہ فندہ تیار ہو جائے تو کبتر کو ایسے پکڑے ٹھیک ہے ایک پیر ایسا لے اور یہ دیکھیں اس طرح ایسے پکڑے اور ایسے پکڑے اور ایسے پکڑے ٹھیک ہے تو یہ بلکل اور اینڈ رکھیز دے اس کو تاکہ اس کا پیر نکلنا سکے اب یہ دیکھیں تھوڑا پیچھو پہ دکھا اس طرح یہ شدری پری جتنا بھی بڑھکے گی مگر رہے گی یہ شدری پری ٹھیک ہے تو خندہ یہ دیکھیں یہ گول گاڑ بنی رہی ہے اس طرح جیسے ہم نے آپ کو دکھائی دی اور اس کو یہ تھوڑا موٹے دھاگے میں مجبوط میں ہے ٹھیک اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے گول دکھ رہا ہے اس طرح آپ خندہ بنائیں اور اس میں پھر اس طرح آپ لگا سکتے ہو جیسے یہ بنی رہی ہے ٹھیک ہے اس میں دوسرا تیری قور بتا دیتا ہوں آپ کو سیمپل اگر وہ خندہ آپ سے نہ بنے دوسرا تیری قور بتاتا ہوں یہ تو خندے والا ہو گیا ٹھیک ہے جو خندہ ہم نے بنایا تھا ٹھیک نیچے ہی اس کو ڈبل وان دے آپ ڈبل ڈوری کر کے اور اور یہاں نیچے سے کپڑے میں اس کو اوپر لے لیں آپ ٹھیک ہے یہ ڈوری آگئی ٹھیک دیکھ رہی نزدیک سے دیکھا لائے جب یہ ڈبل ایسے آ جائے تو اس کو سیمپل لی بس ایسے پکڑو یہ اور ادھر کو لے لکنا یہ بن گیا بن گا کوٹن کے دھاگے پہ بہت اچھا کام کرے گا یہ کپوٹر کئی نہیں جائے گا اس میں بھی ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں میں یہ ٹھیک اس طرح پکڑے گول ہندہ بنا لیں یہ دکھرا آپ کو ٹھیک ہے اور اس میں اس کا پیر لیں آدھ یہ بھی کامیاب جاتا نہیں یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا اس پندے سے مگر ہلکا سا مادین بیٹھ رہے گی تو خود بخود دھلا ہو جائے گا پیر نکلے گا کو اتر بھاگ جائے گا تو رسک نالیں اس والے فندے میں یہ کوٹن کے دھاگے میں کامیاب نہیں کامیاب ہوئی یہ جو کٹھا مارک ہم نے بتایا کتنا بھی ہلا ل اوپر کتنا بھی اوپر کر لو اس کو کوئی ٹین نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ فندہ بنائیں اور خود کو چھتری پر باندھنے سے دیکھو ابھی اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا پہلے اس کو میں چھوڑ دوں تیم زیادہ ہو رہا ہے دانہ بھی ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دانہ ڈال دیں میں تھوڑا سا ہو تو یہ تو ہو گیا فندہ دوستو اس ویڈیو میں دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جس طرح باج کی سنکھیا بڑھتی جاری بہت تیجی سے باج آرہے اور کبوتروں کو کھا رہے چھتری پر باندھنا سہین چھتری پر بہت حملے ہو رہے چھتری پر بہت ہی جی کبوتر کھائے جا رہے باج بیری سی چھتری پر ڈائک کر لی پلیز جہاں تک ہو سکے پنجرے کا استعمال کریں پنجرے میں کبوتر لے دوستو جہاں تک ہو سکے آپ پنجرہ لے کے آئے اس طرح تھک ہے اس ڈوری سے خطرہ ہے اگر آپ باندھ کہ جاتے ہو باج وغیرہ کبوتر کو چھتری پر مار سکتا ہے اس سے اچھا یہ پنجرہ ہے پنجرے میں آپ نیا کبوتر لائے ہو تو یہاں باندھنے کی بجائے یہاں ڈالنے بڑے آرام سے کبوتر اس میں رہے گا اب اس کے اوپر چیل باج لگڑ کچھ بھی آگے بیٹھ جائے بلی بھی آج آپ کا کبوتر محفوظ رہے کہ نہیں جائے گا اس سے سیف یہ ہے پنجرہ لے آپ پنجرے میں آپ کبوتر کو رکھ کر چھتری اچھی کریں اور بھائی اچھ بھائی بچپن سے آدت ہوتی ہے آپ کبوتر ہلا ہوگے تو ہلیں گے ورنہ بھی ہلیں گے نہیں اگر تیز بلد کی لین کا کبوتر میں آگیا ٹھے ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستوں میں دکھا دیتا ہوں یہ تو ملوئی ہے یہ چھتری پر بیڑھ جائے گا بہت سے گلتی کریں گے شاید مدرازی کبوتر چھتری پر لگانے گی بہت کمنٹ آتی کہ مران بھائی مدرازی کبوتر چھتری پر لگ جائے گا یا نہیں تو مدرازی کبوتر کافی تیج بلڈ لائن کا ہوتا ہے جو کی چھتری پر ٹکے گا نہیں بچپن میں اگر چھوڑا سا بچہ لگاؤ تو شاید پھک جائے بڑا کبوتر اگر آپ شتری پر باندھو گے تو اپنے آپ پیر توڑ لے گا لنگڑا ہو جائے گا جخمی کر لے گا تو میں تھوڑا ساتھ دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ دواج نسل میرے گھر کی ہے جو نسل ہم لے کے چلتے لگے بہت ٹائم بعد میں نے اس کو پکڑا دیکھے آپ سے نکلنے کو تیار ہو رہا ہے یہ وہی ہے جو جخمی ہو گیا تھا ٹھیک ہے صحیح ہو گیا یہ اور جال میں رہتا نکالتے نہیں ہم اس کو ٹھیک ہے تو اس کا پیر ہم آپ کو ڈال کے دکھاتے ہیں آپ دکھاتے ہیں کیا حرکت کرے گا یہ دیکھ دیکھ رہوں گے دوستو آپ کس طرح مطلب یہ دیکھ رہے ہو تو اس طرح یہ رکے گا نیشتری پر پیر مارے گا ادھر ادھر بھڑکے گا پیر کو یہ اپنا بیکار کرنے گا تو پلیز ہم رسکی نہیں لینا چاہتے ٹیک ہے کیونکہ ایک بھی غلط جھٹکا آیا اور پکوتر کا پیر خراب تو اس طرح آپ کبوتروں کو کبوتر کے ساتھ بلکل بھی نہ کریں تو تو دوستو جہاں تک ہو سکے پنجرے کا استعمال کریں پنجرے میں آپ مدرہ سے بھی رکھ کے اس کو یہ جہاں دکھا سکتے ہو مدرہ سے کبوتر دیسی کبوتر کوئی بھی کبوتر ہو آپ اس کو اس طرح پنجرے میں چھو گئے ٹیک ہے ابھی پنجرے میں کیا کرے گا شانت ہو گیا پنجرے میں رکھ کے آپ اس کو چھتری اچھی کر کے ہمیسے دھیان رکھنا چھتری دس بارہ پھٹ سے ہمیسے اچھی ہونی چاہیے تاکہ بلکل جمپ مار کے چھے سات پھٹ پہ کبوتر کو مار سکتی پنجرہ بھی گرا سکتی ہے جکمی کر سکتی ہے ہمیسے دس بارہ پھٹ شتری ہونی چاہیے تو اس طرح چھتری میں رکھ کے آپ اپنے کبوتر سیف رکھ سکتے اور پھر فندہ بنانے کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا تو بنائیں مگر جہاں تک ہو سکے ملوئی کبوتر پہ استعمال کریں دیسی کبوتر مدرسی کبوتر پہ فندہ استعمال نہ کریں کبوتر کا پیر خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ ویڈیو کیسے لگی ضرور کمنٹ میں بتانا اللہ حافظ